بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے ایکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لئے آن لائن ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے اگر ہم اس چیز کی طرف نہیں آنیں گے تو ہم بہت زیادہ پیچھے لے جائیں گے اور ہماری پیچھلے ایک تمام سالہ جو اتنی بھی ایڈوکیشن ہے وہ بلکہ زیرو پوائنٹ پہ آ جائے گے اسی لئے ہم نے یہ آن لائن کلاسز کا سٹارٹ کیا ہے جو کہ ایک اچھا انیشیٹیو بھی ہے ہمیں ٹکنالوجی اور ان چیزوں کی طرف آنا بھی چاہیے اور انہیں سیکھنا بھی چاہیے آج آپ کی سیکنڈیا کی بک سٹارٹ ہو رہی ہے کمپیوٹر سائنس کی پارٹ ٹو بک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا پہلے تو میں آپ کو انٹرڈکشن تھوڑا سا کرواؤں گی کمپیوٹر سائنس پارٹ ون کے اندر جو آپ نے پڑھیں تھی انفرمیشن تکنالوجی اور اس کا انٹرڈکشن کمپیوٹر سائنس کا انٹرڈکشن آپ نے ریڈ آؤٹ کیا تھا اور بیسک چیزوں کو آپ نے دیکھا تھا جس سے مل کر کمپیوٹر ڈیویلپ ہو رہا ہے یا کمپیوٹر بنتا ہے ان چیزوں کی بیسک چیزوں کے اوپر ہارڈویر، سوفویر، ایمپورٹ، آؤٹپورٹ اور ان چیزوں کو ہم نے چیک کیا تھا اور دیکھا تھا اور یہ کہ کمپیوٹر کے اندر کس طرح سے آپریٹنگ سسٹم کام کر رہا ہے یا کیا کیا چیزیں اس کے اندر یوز ہو رہی ہیں ان سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے تھے اب جو بیسکلی ہم جس چیز کی طرف آ رہے ہیں وہ یہ کمپیوٹر سائنس پارٹ 2 کے اندر ہم ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھیں گے یہ ٹیکنیکل مطلب کہ ہم جو کام کریں گے کمپیوٹر سائنس کے اوپر کیا کام کیا جاتا ہے ہم اسے پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں اب پارٹ 2 کے اندر دیکھیں گے کہ آخر ہم اس کے اندر ایسا کیا ہے پارٹ 2 کی بک کے اندر جو کہ ہم دیکھیں گے اور جسے ہم سیکھیں گے دو پارٹ ہیں پارٹ 2 کی بک کے بھی 2 پارٹ ہیں ایک ہے ڈیٹا بیس اور دوسری ہے پروگرامنگ لینگویج سی اب ڈیٹا بیس یہ چیز ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا جس ترہاں کا بھی کمپیوٹر سے کام لے رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا بیس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے ہم کوئی بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کو پروسس کرتے ہیں اور یوسفل انفارمیشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں مینیجنگ کیا جاتا ہے ڈیٹا کو یا ہم اپنے اس کو بعد کی یوس کے لیے اس کو بناتے ہیں یا ارگنائز بناتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس ہوتا ہے ہم ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن ڈیٹا بیس کے بیک اینڈ پر کیا کام ہو رہا ہے کہ کمپیوٹر کو اس وقت ایک انسٹرکشن یا اس کو پروگرام کس طرح سے بتایا جاتا ہے ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں سی لینگویج کے ذریعے سے ہمیں آپ کو یاد ہوگا پارٹ ورن میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویج کا ہم نے اوورویو لیا تھا کیا ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج کی کمپیوٹر جو ہے ہم ہائی لیول لینگویج کے اندر اس کا پروگرام لکھتے ہیں جو کہ ہمارا جو سورس کوڈ ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے ماشین لینگویج میں تاکہ کمپیوٹر اس کو سمجھ سکے تو سی لینگویج ایک ہائی لیول لینگویج ہے بیسک لینگویج اس کو ہم نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ آخر پروگرامنگ لینگویج کے اندر کس طرح سے پروگرام لکھتے ہیں اور کس طرح سے انسٹرکشنز کو لکھا جاتا ہے اور پہلے پارٹ ہے ہمارا ڈیٹا بیسک یعنی کہ جو ہم یوزر انٹرفیس کے اوپر کام کر رہا ہوتے ہیں آخر وہ کس طرح کا کام ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں یعنی کہ یہ دونوں چیزیں یہ ہماری اس چیز کے اوپر ریلے کرتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں پارٹس کو پارٹ ٹو کے اندر ریڈ آؤٹ کرنا ہے ہوپسو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی جائیں گے اور آپ کے لئے یہ مشکل چیز بھی نہیں ہونے والی انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا جو چپٹر ہے وہ ہے ڈیٹا بیسکس اور ڈیٹا بیسکس کے اندر اصل میں آپ کو ڈیٹا بیسکس انفرمیشن یا اس کی آپ کہہ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیٹا بیسکس کیا ہے ڈیٹا بیسکس جس کے اوپر ہم عمومن کام کر رہا ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو پہلا اوبرویو ہے ہمارا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا کولیکشن آف ایسے فیکٹس جو ہم کولیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے یوسفول ہے یا نہیں ہم نے جس ڈیٹا کو کولیکٹ گیا ہے جس اس کے اباؤڈ کوئی بھی کسی بھی اوبجیکٹ کے اباؤڈ جو ہے کو ہم نے کولیکٹ کیا ہے ابجیکٹ کیا ہو سکتا ہے ابجیکٹ کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہم نے انفرمیشن اکٹھی کرنی ہے مجھے ٹاسک دیا جاتا ہے جتنے بھی اینیمل ہیں ان کی پکچرز کو کولیکٹ کیا جائے تو یہ ایک میرے لئے ڈیٹا کو کولیکٹ کرنے کا ٹھیک ہے جب میں ساری پکچرز کولیکٹ کر رہی ہوں گی تو میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ جی چیتے تو بہت سارے ٹائپس کے ہیں اور مجھے کسی ایک یا دو چیتے جو کامن ہوتے ان کے رکھنے ہیں بلکہ جتنی مجھے پکچرز ملیں گی میں وہ سب کولیکٹ کر لوں گی اس کو میں کہہ کہتی ہوں کہ ڈیٹا کولیکشن ہو رہی ہے ابھی وہ یوسفول فارم میں نہیں ہے جس میں نے اس کے متعلق کوئی نہ کوئی ڈیٹا جو ہے وہ کولیکٹ کیا ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک سٹورنٹ جب کولیج میں ایڈمیشن کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے کیا کر رہے ہوتا ہے اس کا نیم لیتے ہیں کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں اڈریس نمبر اڈریس جو ہے اس کا وہ لیتے ہیں فردر ڈیٹیلز اس کی لیتے ہیں ایڈوکیشن بغیرہ وہ ساری چیزیں لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کیا کریں گے بعد میں ہم اس کو ارگنائز کرتے ہیں اب ہم سارے سٹورنٹ سے فارم فل کر باہر ہوتے ہیں اب وہ فارم ہمارے پاس فائل کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے اور وہ فارم ہم بعد میں ان کو ارگنائز کریں گے ابھی صرف ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں ایڈمیشن جب سٹارٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن کی اینڈنگ ٹائم تک ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا کو کولیکٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے پاکستان میں جتنے بھی ہوتل ہیں ان کے نام لکھنے ہیں اب یہ جو میں ڈیٹا کولیکٹ کر رہی ہوں یہ کیا ہوگی ڈیٹا کو کولیکشن کا میں ہر ہوتل کا نام لکھوں گے یہ سوچے بغیر کہ 3 سٹار ہے 5 سٹار ہے 7 سٹار ہے مطلب کیا رینک ہے اس کو ہم بعد میں پروسس کریں گے ابھی میرا جسٹ کام یہ ہے کہ جتنے بھی ہوتل ہیں مجھے ان کے نام لکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے میری طرف سے ڈیٹا کو کولیکٹ کرنا ڈیٹا کی کولیکشن جو ہوتی ہے یا راو فیکٹس یا کسی چیز کے بارے میں جو ہمیں ایک بکھرا ہوا موادسہ ملتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ایسے ہے کہ یہ کوئی ٹیکس کی بھی فارم میں بھی ہو سکتا ہے نمبر کی فارم میں ہو سکتا ہے ایمیجز ہو سکتے ہیں ساؤنڈ ہو سکتا ہے ویڈیو ہو سکتے ہیں مطلب فردر یہ ڈیٹیل ہو سکتے ہیں تو ڈیٹا جو ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ کولیکشن آف راو فیکٹس ہے جس کی مدد سے ہم کوئی بھی فردر کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے لئے ہلپ فل ضرور ہوتا ہے یہ ہلپ فل کس لئے ہوتا ہے کہ ہم نے جو فردر آپریشن پر فارم کرنا ہے فار اگزیمپل اگر مجھے یہ سروے کرنا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ریسٹورنٹ اور ہوتلز کا وزٹ کرتا ہے تو اس کے لئے میرے پاس ہوتل نیم اور ریسٹورنٹ نیم ہوں گے تو میں یہ چیک کروں گے کہ ان کی بائیوڈیٹا کے اندر کتنے لوگ ڈیلی بیسٹ پر وزٹ کر رہے ہیں تو اس چیز سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر میں نے یہ دیکھنی ہے تو اس کے لئے مجھے میرے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے ہوتلز اور ریسٹورنٹس کا تو اس مین کے ڈیٹا کبھی بھی ہمارے لئے یہ بیکار نہیں ہوتا ڈیٹا ہمارے لئے ہمیشہ یوسفل ہوتا ہے ہم اس کو یوس کرتے ہوئے اس کو مزید پروسس کر کے ایک اچھی انفرمیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم اپنا کام کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو ہم اپنا فردر کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کبھی آپ نے یہ دیکھ کر کہ ایسا ہوا ہو کہ کالیج میں آپ نے ایڈمیشن دیا اور آپ سے صرف name father name پوچھا گیا ہو پھر آپ سے بار بار یہ پوچھا جا رہا ہو کبھی پوچھا جا رہا ہو کہ آپ کا contact number کیا ہے یا آپ کا address کیا ہے یا آپ کو کلاس میں آکے کہا جائے کہ یہ آپ کی education کیا ہے پہلے کتنے مارکس تھے گئے کیا آپ کا record ہے ایسا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہم ایک ہی time میں ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں پھر اس کو further process جو ہیں ہم اپنی ضرورت کے according کرتے رہتے ہیں اب دیکھتے ہیں information اصل میں جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے پھر ہم اس کے اوپر کوئی operation یا کوئی process اس کے اوپر apply کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس form آتی ہے اسے ہم information کہتے ہیں اب information جو ہوتی ہے وہ meaningful بھی ہوتی ہے useful بھی ہوتی ہے اور organized way میں ہوتی ہے ہم نے data just collect کریا تھا اور ہم نے اس وقت بات کی تھی کہ ہم نے بس ہر طرح کا data کٹھا کر لیا اب وہ کس طرح سے useful بنایا جائے گا اسے کس طرح سے meaningful بنایا جائے گا اس کے اوپر کوئی operation یا process کیا جائے گا for example میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس highest marks student کون ہے تو میں ایسا کروں گی کہ جتنے بھی student میرے پاس آئے تھے admission form ان کے آئے تھے ان کے academic record سب کے add کر دوں گے database کے اندر اور اس کے اوپر further operation کرنے کے بعد highest marks شو ہو جائیں گے کہ بھئی جس بچے highest percentage یا highest marks وہ یہ person بچہ ہے تو یعنی کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں جب بھی ہم data کو اکٹھا کرتے ہیں پھر اس کے اوپر further operation perform کرنے کے بعد ہمارے پاس جس purpose کے لئے ہم نے data کٹھا کیا ہوتا ہے وہ meaningful form آ جاتی ہے اس طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی میں نے hotel name لیا تھے اب میں کیا کروں گے اس کے اوپر further proceed کرتے ہوں کہ daily basis پہ ہر hotel کے اوپر کتنے person visit کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ daily basis پہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو اور اسی طرح سے اگر میں animals کی pictures دیکھوں تو اگر میں اس کو exist کرنا یہاں پر operation perform کروں اور میں یہ کہوں کہ جتنے بھی چیتے اور اسے ملتے جلتی شکل کے جانور ہوں گے ان کو جو ہے الگ کر دیا جائے اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک animal کے کتنی types ہیں تو یعنی کہ further operation perform کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ایک form ہمیں show اور ہی ہوتی ہے اسے ہم information کہتے ہیں اور information ہمیشہ meaningful بھی ہوتی ہے اور useful بھی ہوتی ہے اور organized ہوتی ہے اس میں سے ہمیں کوئی بھی چیز search کرنی ہوں تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے ہم اس میں سے چیز بہت easily search کر سکتے ہیں کہ کون سا data کس طرح سے پڑا ہوا ہے یا کیا ہماری ضرورت ہے ہم اسے easily search کر سکتے ہیں کیونکہ وہ organized way میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں information موسیقی 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 پس آ جاتی ہے ڈیٹا پروسیسنگ یہ جو ابھی آپ کو سیمبل شو ہو رہا ہے یہ ڈیٹا پروسیسنگ کا سیمبل ہے اچھا ڈیٹا پروسیسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی ڈیٹا کی فارم میں انپوٹ لے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہم فردر پروسیسنگ کرتے ہیں اور آپ فرسٹ شیر کو تھوڑا سا ریکال کریں تو یہ آپ نے پڑھا ہے ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ اچھا طریقے سے پڑھا ہے پروسیسنگ پروسیسنگ پروسیسر یونٹ سے کروائی جاتی ہے جو کہ ہمارے پاس سی پی او ہے اور سی پی او کے دو پارٹس ہوتے ہیں کنٹرول یونٹ اور اے الیو کنٹرول یونٹ یہ دیٹرمنٹ کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اس کو میں نے الیو کے پاس بھیجنا ہے لوگکل یونٹ کے پاس بھیجنا ہے یا آرائتمیٹک یونٹ کے پاس بھیجنا ہے and then پروسیسنگ جو ہے جب اس کو ریزلٹ مل جاتا ہے تو کنٹرول یونٹ اس ریزلٹ کو مینج کر کے اس کو اچھے طریقے سے مینج کر کے ہمیں انفرمیشن آٹپٹ یونٹ کو بھیج دیتا ہے تاکہ ہمیں وہ آٹپٹ کی فارم میں انفرمیشن شو ہو جائے اور اگر ہمیں اس کو سٹور کرنا ہوں فردر یوز تو ہم اسے سٹوری ڈیوائس میں بھی سیو کر دیتے ہیں یہ اچھے طریقے سے آپ کو انداز آئے کہ ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی خاص اپنا پرپس جو اچیف کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم انپوٹ لیتے ہیں پھر اس کے پر پروسیسنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو ریکوائر ڈیٹا ہوتا ہے اسے انفرمیشن کی فارم میں آٹپٹ سکرین پہ شو کر دیتے ہیں اسی کو آپریشن بھی کہا جاتا ہے آپریشن اور ڈیٹا بھی کہا جاتا ہے یہاں پھر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ سیریز اف ایکشن اور آپریشن ہیں جو کسی ڈیٹا کے اوپر ہم پرفارم کرتے ہیں اسے انفرمیشن میں کنورٹ کرنے کے لئے ہیں تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا آتا ہے ہم اس کے اوپر پروسیسنگ کرتے ہیں پروسیسر کی مدد سے سی پی او کی مدد سے اور انڈین ہم اس کو آٹپٹ یونٹ کے ذریعے سے اس کو آٹپٹ شو کروا دیتے ہیں ہمیشہ جو ڈیٹا پروسیسنگ کا کام ہوتا ہے اصل میں بیسکلی وہی مین چیز ہے کہ ڈیٹا پروسیسنگ کس طرح سے ہوتی ہے ڈیٹا پروسیسنگ کی کیا ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں تو ہم اگر ریکال کر دیں تو ہم نے یہ چیز بھی پہلے پڑ چکے ہیں اور اس چیز کو بھی ڈیٹا پروسیسنگ کے بھی کیا ایکٹیوٹیز پروسیسنگ کی پروسیسنگ کی پروسیسنگ کی موسیقی 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 کے آؤٹپٹ یونٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں تین ایکٹیوٹیز ڈیٹا پروسیسنگ یونٹ کے اندر ہم کہتے ہیں تو فردر ہم کل انشاءاللہ انس کو ڈیٹیل کے ساتھ ریراؤٹ کریں گے کہ ڈیٹا پروسیسنگ کی تین ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں ہوپسو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوسٹن ہے کوئی کیوری ہے تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں من سے موسیقی 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 موسیقا موسیقا کوئی بھی کوسٹن ہو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں سیکنڈیئر کے حوالے سے کوئی کوسٹن ہو کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کوئی کوسٹن ہو یا ابھی بھی کل کنفیورین وغیرہ ہے تو وہ بھی کلیر ہو سکتی ہے اور تینکیو سو مچ کل ہم انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اور نئی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ آپ لوگوں کو اس وقت انکریجمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ جوش و جذبے کے ساتھ اس چیز میں انواللوں کہ آپ نئی چیزوں کو پڑھنے بھی جا رہے ہیں سیکھنے بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ بود اچھترکی سیس کسی کسی کبیدینگے تینکیو سومد موسیقا 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 موسیقا